اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَحْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَأُلْقِيَتْ سَحَرَةُ سَاجِدِينَ اور سہر کرنے والے سارے کے سارے ساحرین چادوگر سجدے میں گر گئے قالو اور وہ کہنے لگے آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو اس رب پر جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب موسیٰ وحارون موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ فِرْعَونَ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلًا آزَ لَكُمْ فِرْعَونَ نے کہا آمَنْتُمْ بِهِ کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو میری اجازت سے پہلے پہلے اِنَّا هَذَا لَمَكْرُمْ مَكَرْتُمُ یہ ایک مکر ہے جس کو تم نے کیا ہے شہر میں لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَحْلَهَا تَاکِ شَهْر سے شہر والوں کو نکال دو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جب سب کے سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی ڈالی اور وہ اجدہا بن گیا اور اجدہا بن کر وہ جادو کے بنے ہوئے سامپوں کو نگلنے لگا تو جادوگر سمجھ چکے تھے حقیقت کو کہ انہوں نے جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا جادو سے اس کا دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے سمجھ گئے یہ خدای طاقت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مغلوب ہوئے اور رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور انہیں صاف طور پر کہا آمننا برب العالمین ہم رب العالمین پر ایمان لائے یعنی وہ لوگ اب مسلمان ہو گئے ایمان میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اقراد کیا اپنے ایمان کا آمننا برب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور حارون کے رب پر فرعون یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اپنی کرسی پر براجبان تھا تخت شاہی پر اس کو بڑا غصہ آیا کیونکہ اس سب اس کی رعایت ہے اور غصے میں تب کر اس نے شدت کے ساتھ میں یہ بات کہی آمن تم بہی قبر انعزا لکم میری اجازت کے بغیر تم لوگ کیسے ایمان میں داخل ہو گئے ایسا لگتا ہے انہذا لمکر مکر تمو فی المدین اس نے صاف طور پر کہا یہ تو سب ایک سادش ایک منشوبہ ایک مکر ہے جس کو تم نے مل جل کر کیا ہے شہر میں لتخرجو منہ علیہ تاکہ شہر سے شہر والوں کو نکال ڈالو فسوفت علمون ان قریب تم میں معلوم ہو جائے گا یعنی وہ دھمکی دے رہا ہے صاف طور پر کہ اب پتہ چلے گا یعنی سزا دوں گا میں اور کیسی سزا دوں گا یہ بھی وہ بتا رہا ہے چنانچہ اگلی آیت ملاحظہ ہو سزا دوں گا عمل ت dressed بہدے لیول و ست working جواند چنانچہ